انڈیا نے پاکستان پر نیوکلئیر اٹیک کیا ہے اور پھر وہ بڑے انداز میں مزاگ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس سے تو پاکستان بس ایک جلا ہوا کیک بن جائے گا اور ایٹمی حملے میں جلا ہوا کیک میں نے کبھی نہیں دیا کیا اسی سال 24 میں پاکستان اور انڈیا کی آپس میں ایک جنگ ہونے والی ہے اسی حوالے سے ایک ایمیزنگ کارٹون چیریز ہے اس میں کچھ فیکٹس جو ہیں وہ ریویل کیے گئے ہیں اس کو ہم پلے کریں گے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس پر ریاکشن دیں گے سو لیٹس سٹارٹ سو فرینڈ ساکی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ساکی ویلوگز ریاکشن چینل تو آج کا جو ہے ریاکشن ویڈیو ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں اپنی ہینڈ فی لگا لوں اور ہم جو اپنی ویڈیو کو پلے کریں گے امید ہے کہ آپ بھی اس کو نا انجوائے کریں گے سو پہلے میں دیکھ رہوں یا لیٹ کون سا یہ تو یہ ہے رائٹ اور یہ ہے لیٹس سٹارٹ ریل ورلڈ کے معزز دوستو سمسن کارٹونز پوری دنیا میں ہر طرح کے لوگوں میں مقبول ہو چکے ہیں حالانکہ یہ سیریز آج سے چالی سے پچاس سال پرانی ہے اب تک ان کارٹونز کی ہزاروں اکسات آ چکی ہیں اور ہر قسط میں ہی کچھ نہ کچھ ایسا چونکا دینے والا ہوتا ہے جو نہ صرف ان کارٹون کے فینز کے لیے دلچسپی کا باعث بنتا ہے بلکہ ان کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے لوگ جو دنیا کے مستقبل اور ماضی پر نظر رکھتے ہیں ان کے لیے بھی اس میں بہت کچھ موجود ہوتا ہے ایسے ہی ہے ایک شادی شدہ جوڑے اور ان کے بچوں کے گرد گھومتی ہوئی یہ کارٹونک سیریز تفریح اور مزاگ کی آڑ میں کچھ نہ کچھ ایسا بتا جاتی ہے جسے دنیا سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے ایسا کیسے ہوتا ہے لوگوں یہ سمجھ نہیں آرہا کہ آخر ایک کارٹون میں دکھائے گی چیزیں کس طرح سے حقیقت بن سکتی ہیں واقعی کیسے حقیقت بن سکتی ہیں یہ برین واشنگ کر رہے ہیں ویسے سبے کے مطابق بنانے کے لیے تفریح اور مزاگ کی آڑ میں پہلے ہی ریلیز کر دیتے ہیں سیمسن کارٹونز میں موجود بہت ساری پیشگوئیوں میں ایک ایسی پیشگوئی بھی موجود ہے جو پاکستان اور بھارت کے حوالے سے ہیں جسے جانکہ اصل فیکٹ ابھی ریلیز ہو رہے ہیں کیونکہ اگر وہ پیشگوئی پوری ہو گئی تو پوری دنیا آگ کی لپیٹ میں آ جائے گی اور شاید کچھ بھی باقی نہ بچے واہ سیمسن کارٹونز میں اب تک بے شمار پیشگوئیاں کی جا چکی ہیں جن میں ڈونلڈ ٹرمپ کا دوبارہ صدر بننا اڑنے والی کاروں کا دکھانا وی آر یعنی ویرچیل ریالٹی گوگلز جو آج کل بہت مقبول ہو رہی ہیں مکی سال پہلے دکھانا جبکہ مکی سال پہلے اسی طرح سے اور بے شمار ایسی پیشگوئیاں جن کے بارے میں اس وقت کے انسان سوچ بھی نہیں سکتے تھے انہیں دکھایا گیا اور وہ سب ایک ایک کر کے پوری ہو رہی ہیں اڑنے والی کاریں مارکیٹ میں آ چکی ہیں اور جلدی کمرشل بنیادوں پر ان کا استعمال بھی شروع ہو جائے گا بلکہ دبائی میں تو اڑنے والی کاروں کا استعمال بھی شروع ہو چکا ہے دبائی میں تو ایڈوانس لیمن پر کام چاہ رہا ہوتا ہے زومبیز اور ایلینز کے حوالے سے بھی بے شمار پیشگوئیاں موجود ہیں اب تک اس کارٹون سیریز کی ہزاروں اکسات آن ایئر ہو چکی ہیں اور تقریباً ہر قسط میں ہی کچھ نہ کچھ ایسا موجود ہے جسے دیکھ کر لوگ چونک جاتے ہیں واقعی ایسے یہ ہے کہ روس یکرین کے جنگ کے حوالے سے بھی اسی کارٹون میں پیشگوئی کی گئی تھی اور پھر آگے دکھایا گیا تھا کہ اسی جنگ کی وجہ سے دنیا میں ایٹمی جنگ شروع ہو چکی ہیں اس میں یہ بھی دکھایا گیا کہ ایٹمی جنگ شروع ہونے کے بعد لوگ اپنے اپنے بنائے ہوئے مضبوط بنکرز میں منتقل ہو رہے ہیں تاکہ ایٹمی حملے سے بچا ہو سکے یعنی یہ تنظیم اپنے مفاد کے لیے تیسری جنگ عظیم شروع کروانے کا بھی بھرپور ارادہ رکھتی ہے ملک کے تیسری جنگ عظیم ہوئی ہی نہیں ہے یہ تنظیم جو انہیں ایڈوانس نیبل پر بتا رہی ہے کہ تیسری جنگ عظیم بھی ہوگی لانت ہے دجال پہ لانت ہے یہ چیز ہے اور برین واشنگ کے لیے استعمال ہو رہے ہیں ایسے بے شمار منصوبے ہیں جن پہ یہ خفیت تنظیم کام کر رہی ہے تاکہ پوری دنیا پہ اپنا قبضہ جمع سکے اور پوری دنیا پہ ہی ایک مرکزی حکومت کا قیام عمل میں لائے جا سکے ناظرین سائنس اور ٹیکنالوجی کی حد تک تو سمجھ آتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے اس بارے میں پیشگوئیاں کی جا سکتی ہیں جیسا کہ اردو کے مشہور معروف ناول نگار امران سیریز کے خالق اور مصندف ابن سفی اور مذر کلیم ایمے کی جانب سے بھی امران سیریز بھی میں نے بہت پڑھی ہے آپ نے بھی پڑھی ہوئی ہیں اگر پڑھی ہیں تو کمیٹ میں بتائیے گا اس ویڈیو کی نیچے کمیٹ سیکشن میں البتک کسی سیاسی شخصیت کے بارے میں اس کے مستقبل کا دعویٰ کرنا اور پھر اس کا پورا ہو جانا ایک بڑی حیرتناک بات ہے ہمارا اشارہ یہاں پہ ڈانلڈ ٹرمپ کے پہلی بار صدر بننے اور پھر اس کو موجودہ دور میں پیش آنے والی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے دکھانا ہے یہ سب چیزیں بھی سیمسن کارٹونز میں اس وقت دکھا دی گئی تھی جب ڈانلڈ ٹرمپ کا صدارتی دور میں حصہ لینے کا دور دور تک کوئی ارادہ نہیں تھا اور اس نے اس بارے میں شاید کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا بلکہ یہ فیوچر کی جو ہے نو میں پہلے ہی پریڈکشن کر دی تھی سنچے کارٹون کے سوالے سے بھی منفرد ہیں کہ اس میں ہر سال کے لیے پیش گویاں کی جاتی ہیں اور سن دوہزار چوبیس کے سال کو نہ صرف ڈانلڈ ٹرمپ کے دوبارہ صدر بننے کے سال کے طور پر دکھایا گیا بلکہ دنیا کو ایٹمی دیکھتے ہیں کہ دوہزار چوبیس میں ڈانلڈ ٹرمپ جو ہے وہ صدر بنتا ہے دوہزار چوبیس کے لیے ہی پاکستان اور انڈیا کے مستقبل کے حوالے سے پیش گوئی ماچود ہے جس کے بارے میں ابھی ہم آپ کو ایک کلپ دکھانے والے ہیں دوستو اگر پاکستان اور انڈیا ایک دوسرے پر ایٹمی اتھاروں سے حملہ کرتے ہیں کی کوشش کیجئے آپ نے دیکھا کہ یہ کردار جو ویلچئر پہ بیٹھا ہے اسے ایک خاتون اخبار دیتی ہے اور وہ اخبار پڑھ کر کہتا ہے کہ انڈیا نے پاکستان پر نیوکلئر اٹیک کیا ہے اور پھر وہ بڑے ہی بھونڈے انداز میں مزاگ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس سے تو پاکستان بس ایک جلا ہوا کیک بن جائے گا اور ایٹمی حملے میں جلا ہوا کیک میں نے کبھی نہیں دیکھا یعنی اس میں پاکستان کو انڈیا نیوکلئر حملے میں تباہو برباد ہوتے دکھایا گیا ہے واضح ہے کہ یہ کلپ اس وقت کا ہے جب انڈیا تو ایٹمی طاقت بن چکا تھا البتہ پاکستان نے ابھی تک اپنی ایٹمی صلاحیت کو دنیا کے سامنے ظاہر نہیں کیا تھا چاہی دھماکے سے پہلے کی بات ہے پہلے کی یہ ویڈیو بنیا ہے سنسن کارٹون کی اور اب پاکستان اور انڈیا دونوں ہی ایٹمی طاقتیں ہیں بے شک اسے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر یہ دونوں ایٹمی طاقتیں ایک دوسرے پر نیوکلئر حملہ کرتی ہیں تو دنیا کا انجام کیا ہوگا پاکستان کے ساتھ چین کھڑا ہے جس کے پاس سینکڑوں کی تعداد میں نیوکلئر میزائل موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کی پشت پر روس اور امریکہ دونوں کا ہاتھ ہے جبکہ روس اور امریکہ دونوں ہی ایک دوسرے کے دشمن بھی ہیں اس لیے اگر انڈیا اور پاکستان ایک دوسرے پر حملہ کرتے ہیں تو یہ جنگ محض دو ملکوں کی جنگ نہیں رہے گی بلکہ تین بڑی عالمی طاقتوں کے اس جنگ میں کود جانے کے امکانات بہتر ہوئی ہیں اور عربوں خربوں انسانوں کے مرنے کے بات ہے یہ اور پاکستان کی پانچ نیوکلئر ریاستیں جن میں فرانس جرمنی برطانیہ اسرائیل اور اس حوالے سے ایران کا نام بھی لیا جاتا ہے وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گی جبکہ شمالی کوریا بھی ایک ایٹمی ملک کے طور پر جانا جاتا ہے حالانکہ اس نے اب تک اس کا اعلان نہیں کیا یہ پوری دنیا ایک عالمی جنگ کی لپیٹ میں آ جائے گی اور پوری دنیا میں ہر جگہ پر ایٹمی دھماکے ہوں گے اگر اس قدر بڑی تعداد میں ایک دوسرے پر ایٹم بم چلا دئیے گئے تو پوری دنیا راکھ کا دھیر بن کر رہ جائے گی اور شاید انسانوں میں سے چند لاکھ لوگ ہی باقی بچیں یہ بھی وہ لوگ بچیں گے جنہوں نے اپنی سیفٹی کے لیے عربوں خربوں لگایا ہو گیا غریب قربہ اور ایسے لوگ یہ میڈر کلاس ہوں گے وہ سارے مارے جائے گی دوہزار چوبیس اگر زمینی حقائق اور موجودہ صورتحال کو دیکھا جائے تو انڈیا اور پاکستان کی ایٹمی جنگ کے دور دور تک کوئی امکانات نظر نہیں آ رہے ہیں ایسا ہونا چاہیے ہونا بھی نہیں چاہیے کیونکہ اس ایٹمی حملے کی صورت میں صرف یہ دو ملکی تباہ و برباد نہیں ہوں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے عربوں لوگ اس جنگ کا اینڈن بن جائیں گے اور پوری دنیا خاک اور خون ملو تھڑ جائے گی واقعی تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اس ویڈیو میں جو ہے کچھ دوزار چوبیس کے حوالے سے پاکستان اور انڈیا اور ایٹمی جنگ کے حوالے سے کچھ فیکس ریویل کیا گیا ہیں اور فیکس ریویل کرنے میں سمسن جو کارٹون ہیں وہ زیادہ تر استعمال ہو رہے ہیں یہ بیس بیس پچیس پچیس تیس سال پہلے یہ تو شریز جو ہے بہت پرانی ہے ویسے تو ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں پچیس تیس سال پرانی جو شریز میں جو انہوں نے اپیسوڈ بنایا تھے سمسن کارٹون کے اس کے اندر جو جو چیز جو جو پریڈکشنز انہوں نے کیا تھے نا سمسن کارٹون کے جو آثر ہیں جو کہتے ہیں کہ ملحد ہیں جو کسی دین کو نہیں مانتے ہیں اور ایلومینیٹی تنظیم کے جو ہے نا مطلب کہ ان کے ساتھ لنک ہیں تو اس مندر نے پریڈکشنز کی ہیں کافی پریڈکشنز جو ہیں اس حوالے سے سچی بھی ہوئی ہیں جس پہ کچھ عرصے پہلے بھی سمسن کارٹون کے حوالے سے نا کچھ باتیں چلی چلی تھی میں نے میں جب یوٹیوب کو بروزنگ کر رہا تھا دیکھ رہا تھا تو اس میں کافی چیزیں ایسی فیکٹس ایسی ملے تھے ریویل ہوئے تھے جو کافی عرصے پہلے ریویل ہوئے تھے اور انہی دنوں جو ہے کہ انہی چار پانچ سالوں میں نا وہ سچے بھی ہوئے تھے تو اس طریقے سے یہ چیزیں چل رہی ہیں ویسے میری دعا ہے کہ ایٹمی جنگ نہیں ہونی چاہیے اس سے انسانیت کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے تو آپ بھی دعا کیجئے میں بھی دعا کرتا ہوں پھر ملے گئے نیسٹ ٹیم نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے عیساق احمد کو دیں اجازہ ملے گئے 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 ملے گئے